بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید نواز یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے گریلڈ پرون وید لیمن بٹر سوس یہ کریمی سوس ہوگی کریمی کے ساتھ ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بنانی بلکل حسان ہے جو پرون لور ہیں اکلی بہت زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور یاد کریں گے ریسپی ہے کے ساتھ شیئر کیے جیسے ریسٹرون میں آپ کو ملتا ہے سیم وہی چیز ہے دیکھیں اس کو پرون ہم نے لی ہے چھے پیس ویڈ کے ساتھ سے یہ دو سو گرام ہے اب ان کی ٹل کے ساتھ ہم نے صفائی کرنی ہے یہ چھلکا ہے اس کا اوپر رہنے دن ہے بیک شرٹ سے اس کو کٹ لگانا ہوگی ہے ہاں سے صفائی کرنی اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے یہ آگے سیرہ اس کا اتار دی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا لینے آپ نے کٹ لگانے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو ہاتھ کے ساتھ پھلا دینا ہے اب میرنیشن تیار کریں گے اس کی سمڑک چلی سوس ایک ٹیبل سپون ہے تھائم ایک ٹی سپون مسٹر ہاف ٹیبل سپون مسٹر آپ کسی بھی کمپنی کے استعمال کر سکتے ہیں چوب گالک ایک ٹی سپون ہے پارسلی ایک ٹی سپون فریش پارسلی مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد پرون کو ہم نے میرنیٹ کر دینا ہے یہ جی پرون ہم نے لگا دی ہیں اب جو ہم نے سوس تیار کی ہے میرنیشن وہ اس کے پر لگا دیں گے ایک ٹیبلی اس کے بعد اس کے سوس تیار کریں گے سوس تیار کرنے کے بعد پھر ہمیں پرون کو گرلڈ کریں گے کیونکہ پرون جلدی گرلڈ ہو جاتی ہے اس لئے اس کو زیادہ ٹائم لی ہے ہم نے دینا اس طرح سے آپ نے اچھے دیروں سے میرنیشن لگانی ہے یہ دیکھیں جی میرنیشن ہم نے لگا دی ہے اب ان کو ہم رکھتیں گے ایک پلیٹ میں تاکہ تھوڑا میرنیشن ان کے درجہ بجائے تب تک اس کی سوس تیار کریں گے سوس بنانے کے لئے پین ہم نے لے لیا ہے ککنگ بٹر ڈالیں گے یہ سالٹیڈ بٹر ہے دس گرام اگر دو ٹیبل سپون میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے چوپ انینڈ ڈالیں ہم نے آف ٹیبل سپون چوپ گارلک ایک ٹی سپون ہے اس کو سوتے کریں گے آنین اور گارلک کو بٹر کے ساتھ ایک سے ڈیرمنٹ ہم نے سوتے کرنا ہے لو ایڈ پہ ہاف ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈالا ہم نے میدہ کی جب کشبو آنے شروع ہو جائے تھے اس کے بعد آپ نے کریم ایڈ کرنے ہے اس میں تین ٹیبل سپون کریم ملک پہ کریم ہے مہر پاس وہ یوز کر رہے ہیں ہم اور اس کے اندر ملک ڈالیں گے ہاف کپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس لیے کاروں کے طرح سوز پھٹے ہیں آپ جب گھر میں بنائیں تو سوز آپ کی پھٹنے ہی نہیں چاہیے ایک کپ ہمیں ٹوٹل ڈال لیے دودھ کا وائٹ پیپر ایک ٹی سپون اوریگانو کریس چلی اور چکن پوڈر اچھا سپائسی اپنے پیس آپ سے رکھنا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریس چلی بڑھا لیں اگر کم سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو سپ کر دیں اور وائٹ پیپر ٹھیک ہے اس کے جہاں پہ لیمن جوس یہ دیکھیں جی مسٹرڈ ٹرش پارسلی اگر آپ اب پارسلی نہیں ہیں تو آپ اس میں بیزل ڈال سکتے ہیں اگر بیزل بھی نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک چمچی یہ بھرکی یہ تقریباً ایک بڑا چار کپ بنتا ہے یہ ہم نے بروت کا ڈالا ہے جو مہر پر بروت پڑا ہوتا ہے اگر آپ کو بروت نہیں تو آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سوس ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں پراؤن کو گریل کرتے ہیں گریل ہماری آن ہے نیشنوالی سائیڈ پہلے ہمیں لگانی ہے یہ دیکھیں ایک سیڈیڈمنٹ ہم نے ایک سائیڈ سے کیا اب اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور ایک سیڈیڈمنٹ ہم نے دوسری سائیڈ سے کرنا اور پراؤن ہمارے تیار ہو جائے گے کہ پراؤن کو اتنا ٹائم نہیں لگتا اگر زیادہ اس کو کوک کریں گے تو یہ ربٹ بن جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی ٹیمنگ کا بہت خیال کرنا آپ نے یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اوئل لگائیں گے آپ اوئل کی جگہ پہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کو اب یہ پراؤن ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو پریڈ میں نکالیں گے اور آپ پریڈ لگائیں گے سرپ کریں گے ان کو یہ دیکھیں جی پراؤن ہم نے تار لی ہے ویٹیبل ہم نے لگائی ہے سٹیم ویٹیبل ہے پراؤن لگائیں گے چار پیس لیمن سلائس تین پیس سوس ڈالیں گے ریمکین میں اور ہم نے آگے سوس ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پراؤن کے اوپر سوس نہیں ڈالنی ہے ہم نے گریڈ پراؤن ویٹ لیمن بٹر سوس ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہو یا اپنے فیس بک پہ انسٹا پہ ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں سب کو فائدہ ہو یہ اپنے گاہ نہیں شکا دی ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے